بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بینیسٹر گوھر صاحب آپ جانتے ہیں انہیں ایک بڑا نام ہے سیاست میں بھی اور اس وقت تحریک انصاف کے یہ الیکشن کمیشنر بھی ہیں جو معاملات آپ کے سامنے آئیں جو بڑی خبریں آئیں اس میں صدر آریف علی صاحب نے چھین نومبر دوہزار تیس الیکشن جو پاکستان کے ایٹی نائنٹھ الیکشن نے اس کی ڈیٹ دے دی اب نو تاریخ کو صدر ممل ملکت کا جو تھا آئینی ادا ختم ہوا وہ اس وقت ابوری صدر کے طور پر کام کر رہے ہیں ان معاملات میں اب یہ نو تاریخ سے بعد کی تاریخ دینا اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں جسٹس عمر مندیال صاحب جا رہے ہیں تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں جین میریر بھی مل چکی ہیں آپ نے میرے پچھلے ویلوگ میں دیکھ لیا اس کے علاوہ ڈانلڈ بلوم صاحب گھ پہنچے ہوئے ہیں چین کے جو آج نئے ایمبیسیڈر ہیں وہ بھی ملے ہیں صدر سے رشن جو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں دینیلا گوچ اس نے بھی بڑی تعریف کی عمران خان کی بڑی کھل کے بات کی بڑے عرصے بعد کی اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو معاملات ہیں ہمارے پڑوس میں جی ٹونٹی ہوئی محمد بن سلیمان کا بڑا ذکر ہوا تو یہ سارا ایمپیکٹ پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اہم معاملہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں موجود ہے ان کے تمام پارٹی لیڈران جیل میں یہ الیکشن کمپین کے نام پر اپنی پارٹی کا جھنڈا تک نہیں اٹھا سکتے عمران خان کا نام میڈیا پہ نہیں لے سکتے عمران خان کو جیل میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہیرنگ ہے وہ عدالت جو ہے وہ اٹک جیل میں جا رہی ہے عمران خان کو پبلک کے سامنے نہیں لا سکتے شاہ محمود قریشی سے لے کر ان کی لیڈرشپ کے سوشل میڈیا ایکٹیو اس تک تمام لوگ پکڑے ہوئے گیرفتاریاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں تو الیکشن کی اس تاریخ سے تحریک انصاف کیا سٹریٹیجی بنائے گی اپنا الیکشن کیسے لے کے چلے گی اور خاص طور پر جب گلگت میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں تین دن سے عوام سڑکوں پر ہے اور انہیں نتیجہ نہیں مل رہا تو اس صورتحال میں اس تحریک انصاف کیا سٹریٹیجی لے کے جائے گی بیریسٹر گوھر صاحب ظاہر اس کا جواب دے سکتے ہیں میرے س شکریہ آپ کا سر شکریہ تینکیو جی سب سے پہلے تو سر ابھی جو آریف الوی صاحب نے الیکشن کی تاریخ دی اور نو تاریخ کو آپ کو پتا ہے ان کا عوضہ جو ہے وہ ٹائم تو ان کا پورا ہو چکا ہے تو اب یہ بھی نگران ساتھ ہے جب تک ان کا انتخاب ختم نہیں ہوتا تو اس صورتحال میں یہ جو تاریخ دینا ہے اس سے کیا کوئی آئینی بہران پیدا ہوگا اور اگر ہوگا تو اس کا کیا پھر لای عمل کیا ہوگا دیکھو میں سمجھتا ہوں جو لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہتے وہ سلان کو ضرور ایک آئینی بہران کی طرف لے کے جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک آئینی بہران ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل آئینی بہران نہیں ہے نہیں یہ آئینی اور قانونی لحاظ سے کوئی بہران کا پیش قیمہ ہے دی ریزن یہی ہے کہ وہ صدر آلیف الوی جو ہے وہ آئینی صدر ہے وہ الیکٹڈ ہو گئے تھے اور ہمارے آئین کے آرٹیکل پورٹی پور کے مطابق کوئی نگران صدر نہیں ہوتا وہ اگر صدر کی مدت پورا ہو جائے اور اسمبلی ڈیزال ہو چکی ہو تو آئ سال کا جو مدت ہے وہ اس وقت تک کنٹینیو کرتا ہے جب تک اسمبلی نہیں آتی ہے اور اسمبلی کے ایک مہینے تک وہ کنٹینیو کرتا ہے تو یہ ایک آئینی مدت ہے وہ ایک نگران نہیں ہے نہیں اس کے جو کنسٹیوشنل پاور ہے اس پہ کوئی آئینی قطغن ہے ایسی رسٹرکشنز ہے کہ وہ ایک سرسائز نہیں کر سکتے صدر ہر وہ کام کر سکتا ہے جو آئین اس کو اجازت دیتا ہے جہاں تک کہ الیکشن کی تاریخ کا ہے تو تاریخ کے مارے آئین میں یہی لکھا ہوا ہے کہ صدر تار تاریخ دے گا یا گورنر تاریخ دیں گے اور جنرل الیکشن میں جب سارے ہوئے تو صدر ہی ڈیٹ دے گا اگر اسمبلی ڈیزول ہو گئی ہو یہ جو نیشنل اسمبلی ہے یا باقی دو پروینشل اسمبلی تھی یہ اپنے وقت سے ایک دن پہلے دو دن پہلے آہ ڈیزول ہو گئی تھی اور جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی لاسٹ گورنمنٹ ان کی کوشش یہی تھی کہ اگر اسمبلی دو دن بعد مدت پوری کر کے ڈیزول ہو جاتی تو پھر الیکشن سکسٹی دیز میں کرانا یہ یہ کنسٹیچوشن کا منڈیٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو نائنٹی دیز تو یہ نائنٹی دیز کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے اب صدر صاحب نے ایک اعلان تو کرنا تھا یہ اس کی ذمہ داری تھی میں سمجھتا ہوں اس نے احسن کام کیا اپنی ذمہ داری نبائی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی صدر صاحب نے ایک تاریخ دے دی تھی اور سپریم کورڈ نے بھی اس پہ عمل درامت کی طرف جا چکی تھی اور ایک آرڈر سپریم کورڈ کے بھی آیا تھا پھر دوسرا آرڈر آیا پھر تیسرا آرڈر آیا برس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا وہ الیکشن کمیشن نے کرانا ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن انڈیفینڈنٹ ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبانے چاہیے اور ایک ون پارنے الیکشن کمیشن کو کڑے ہو کر کے اپنے انڈیفینڈنس کرنے چاہیے کہ یہ کوئی بی آہ پارٹ جو ہے اور بی گروپ کا پلے آہ رول پلے نہیں کر رہی بھی آئین اور خانہ ان کے مطابق پروسیڈ کرتے ہوئے عوام کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے یہ آگے بڑھ رہی ہے اور این کے مطابق جو بھی حکومت بنے گی وہ الیکٹر ریپریزنٹیو کیئر ٹیکر کا تو سیٹپ ہی نہیں ہے اس لیے اب دیکھنا یہ ہے آگے وقت میں کہ اس اس آہ ڈیٹ جو ناؤنس کیا صدر نے اس پہ عمل درامت کتنا ہوتا ہے کیونکہ صدر کے پاس تو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پولنگ بودھ بنا لیں نومنیشن پیپر کال کرا لیں پبلک نوٹس ایشو کرا لیں آر او پوائنٹ کروا تو ابھی یہ دیکھنے والا ہے کہ اس پہ کتنا عمل درامت ہوتا ہے بلکل صحیح اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے بیریسی صاحب کے پہلے تو عمر بندیال صاحب تھے ان کا ایک سٹانس مختلف تھا وہ ہومیوپیتھک طرح سے کام کر رہے تھے لیکن قاضی فائز صاحب جو ہے ان کا آئین پہ اور ان چیزوں بڑا ہارڈ سٹانس ہے وہ فیصلے کرتے ہیں اس پر عمل درامت بھی کرواتے ہیں کافی سخت گیر جد سنیں تو ان کا آنا اس میں کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے حال نہیں میں نہیں سمجھ تھا سپریم کورٹ دیکھے ایک ایسا ہی دارہ ہے کہ پہلے بھی ججز آتے رہے ہیں اور ہر جج کے ساتھ آدو کچھ نے کچھ چینجز آ جاتی ہے وہ ایڈمنیسٹرٹیو نوعیت کی ہوتی ہے اوہرال تو ججز نے بھی آئین اور قانون کے دارے کار میں رہتے ہوئے کرنا ہے اگر آئین کسی آرڈر کی اجازت نہیں دیتا تو چیف جسٹس جو بھی آئے وہ نہیں کر سکتا ہاں ان کا ایک منڈیٹ ضرور تھا ان کا ایک ورشن ضرور تھا کہ جو سو موٹو ن جو بہت لاسٹ چیف جسٹس صاحب نے بھی بہت کم لیے تھے اس پر فل کورٹ بننے چاہیے یہ میٹر ریزول ہونے چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ کازی صاحب جب آئیں گے تو وہ فل کورٹ بنائیں گے اور سب سے پہلے تو فل کورٹ میں جو پریکٹس ان پروسیجر کا ایشو آیا تھا کہ بنچس کس طرح بنیں گے اور جو نائنٹین ایٹی کی رول تھے جس کے مطابق چیف جسٹس کا ثواب دیتا وہ کیسے کریں گے تو پہلے اس اپنے انٹرنل ایشو سے رکھ آئیں گے تو پہلے تو اپنے گھر کا خیال رکھیں گے اور اپنے سپریم کورٹ کو آن بورڈ لیں گے اور سارے ججز متفق ہوں گے کی چیزوں پہ تو پھر آگے بڑھ کر کے یہ آئین اور قانون کے جو ڈیسپورٹس ان کے سامنے آتے ہیں جو ان کی کنسٹیوشنل ابلوگیشن ہے کہ جو آہ ڈیسیجن ان کے سامنے جو کیسز ان کے سامنے آئیں آئیں ان کے مطابق اور لاغ کے مطابق اور ان کی انٹرپیٹیشن ریکوار ہو تو وہ جلد سے جلد اس پر پیسہ ل کرے سارے بنچز بنائے فیر بنچز بنائے سارے ججز میں پارٹسپیٹ کرے تاکہ وہ قانونی ریکوارمنٹ پوری ہو جی لیکن ہم نے دیکھا سارا ابھی جس طرح ججز فیصلہ تو دیتے ہیں جب اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو ابھی ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں چیف امجد صاحب تھے انہوں نے آئی جی اسلامباد کو فوراں نوٹس جاری کیا پھر اس کی مدفردے جرم تقائد کی تو اس طرح اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو یہ بھی کل الیکشن کمیشنر کو بلا کے کہہ سکتے ہیں سیکٹریز کو بلا کے کہہ سکتے ہیں فل فور جواب مانگ سکتے ہیں میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے اوپر تو کوئی نہیں بلکہ آپ صحیح فرمارے آپ صحیح فرمارے اور ہونا چاہیے سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے اور بلکہ اس کے پرفس کے لیے تو ایون ہائی کورٹ بھی ہے تو خائن کے پاس صحیح نی قانونی اختیار موجود ہے کہ اپنے آرڈرز کو انپورس کروالے دیکھیں اس وقت جو صورت حال سے پاکستان گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ عبیٹ اپ کانسٹیوشن اور قانون اور لا سے تھوڑا سا ایک سٹرا آگے جا رہا ہے وہ ایسے سرکمسٹانسز تو کبھی مارشل اللہ میں نہیں دیکھے کہ بغیر کسی چارج کے بغیر کسی الیگیشن کے آپ لوگوں کے گھروں میں بھی جائے عورتوں کو بھی اٹھائے بچوں کو بھی اٹھائے ان کو کہے بابا کو لے اور پاپا کو لے اور آپ ان کے خلاف پروسیڈ کریں پرویز ہلائی صاحب کا کیس اٹھا لے تین مہینے میں دس مر تب وہ جیل چلے گئے ابھی بھی جیل کے اندر ہے ایک سے نکلتا ہے دوسرے میں آپ اٹھا لیتے ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ جو ایکسٹرارڈنری قسم کی سرکمسٹانسز اور پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کی طرح ہم گئے پاکستان میں بہت انپورچنٹ ہے بہت انپورچنٹ ہے جس سے عوام کا اور ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ہی حل ہے ایک تو پیر الیکشن ہے لیکن ان دمین وال جہاں تک عدلیہ کا تعلق میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو انپریسیڈنٹڈ آرڈر پاس کرنے ہوں گے ٹکنیکالٹی سے نکلنا نکلنا ہوگا میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ یہ سپریم کورٹ کو ہر ووسٹپ لینے چاہیے جس سے وہ ممکن بنا سکے کہ ان کی جو آرڈر سے وہ ایمپلیمنٹ ہو رہے اور کوئی قانون سے بالاتر ہو کے ایکٹ نہ کریں ملکو سی اچھا صاحب نور چھے نومبر کی ڈیٹ آئی ہے تحریکین صاحب کی ساری لیڈرشف تو جیل میں عمران خان صاحب کی ریلیز پہ ابھی جو ان کے کیسز ہیں اس پہ آپ کو کتنی امید ہے کہ خان صاحب باہر آ کے الیکشن کی کمپین چلا سکتے دیکھیں جہاں تک خان صاحب کے باہر آنے کا تو امید ہے تو مجھے تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آج ہی جج صاحب نے یہی ابزر کر لیا تھا کہ میں کل اس کی بیل سنوں گا اگر بیل پیٹیشن سنے تو کری انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی رہائی ممکن ہے اور ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے اس وقت خان صاحب جیل میں کیونکہ میری جب جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے سپیسپیکلی ان سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسا کیس ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ اس میں انڈر آرسٹ ہے کیونکہ ان کا آرٹیکلٹن یہی کہتا ہے کہ اگر اسی کو آرسٹ کرتا ہے تو آپ اس ادارے نے اس پولیس افسرنے ایجنسی نے اس اکیوزڈ کو ویدن ٹونٹی پور آرز یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کی گراؤنڈز آپ آرسٹ ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے میں نے آپ کو آرسٹ کیا خان صاحب کو ایسا کمیونکیٹ نہیں کیا گیا تو مجھے امید ہے کسی اور کیسٹ میں نہیں آرسٹ کریں کریں گے تو انشاءاللہ خان صاحب بہت جل باہر ہوں گے اور جس وقت وہ باہر آئیں گے انشاءاللہ وہ اپنے پارٹی کے چھر میں نے اور آگے لیٹ کریں گے اور کمپین میں ہم چاہیں گے انشاءاللہ بلکل ویسے تو تحریک انصاف کو سر کمپین کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کا ویسے ہی آپ کو بتا ہے کمپین تو آپ کی چل چکی ہے تو لیکن ان صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو کیا جس طرح پارٹی کا آپ کو جھنڈا نہیں اٹھانے دیا جاتا آپ کے امیدوار ٹکٹ پر خاص طور پر تقسیم میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گے وہ فاروق عبادلہ کی بیٹے کے ساتھ یا مختلف شہریار افریدی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے آپ کے تو آپ ٹکٹ کی تقسیم کیسے کریں گے اور کس طرح آپ اپنا سارا سسٹم بنائیں گے دیکھیں پی ٹی ہے یہ بڑی ارگنائز پارٹی ہے ہماری پور کمیٹی کے میٹنگز ہوتی ہے اس میں پہلی بھی لسٹے بن چکی تھی جن لوگوں کو ٹکٹ آوارڈ ہونے اور ہم ابھی بھی پروسس کر رہے ہیں شروع کیا ہوا ہے اور وہ سارا جو خان صاحب نے اپنے وقت میں ہی ارگنائز کروا کر کی کہا تھا اور اس کے سیکنڈ اور تر ٹائر کی وہ بنے ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کا انتخاب کچھ ہو چکا اور کچھ ہو گا انشاءاللہ تو یہ تو ہم پراسس کر لیں گے یہ انٹرنل منیجمنٹ پارٹی ہے انشاءاللہ اس کو ہم احسن طریقے سے نباہ پائیں گے جہا تک ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ کا ہے تو دیکھیں جس وقت الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہوگا تو ہم ضرور عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے آرڈر لیں گے اور پروٹیکشن لیں گے عد دیٹ ہے کہ وہ لیول فلینگ فیلڈ پروائیڈ کرے اگر ایک پولٹیکل پارٹی کو آپ یا تو اجازت نہیں دیتے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے یا اجازت دیتے وہ برائے نام ہو ان کے ورکر کو آپ روکے ان کو کورنر میٹنگ نہ کرنے دے ان کے لیے ہرڈر کریئٹ کرے تو پھر تو یہ پری الیکشن رگنگ ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ الیکشن کمیشن ایسا آرگز نہیں کرے گا لیکن اگر ان کا کوئی ایسے کرنے کا مود ہے یا کوئی لوگ ان سے کروار ہے تو مجھ یہ عدالت اپی امید انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی ایکشن کرے گا چاہے وہ قاضی صاحبے چاہے اور ججزے اور احال ہائی کورٹ بھی ایسے کریں گے انشاءاللہ اچھا صرف یہ عمران خان تو کہتے تھے کہ یہ چاہے امپائر کو اپنے ساتھ ملا لیں سارا کراؤڈ بھی لے جائے ساری وکٹ بھی لے جائے پورے کا پورا میچ ان کے ہاتھ میں دے کے پھر بھی ہم جیت جائیں گے انہوں نے نگران حکومت میں چار وزیر ایسے لگایا ہیں جو نون لیگ سے چار وزیر آپ کو پتا ہے ان کے اس وقت موجود ہیں نگران جو ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کے معاملات ہیں وہ خرشید شاہ کھل کے بول رہے ہیں بلاول کی آواز یا بنگ کرنا شروع کر دینوں نے میڈیا پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی نگران حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف ہو سکتے ہیں دیکھیں الیکشن تو اس پہ تو ہم نے بڑی ریزرویشن شو کی اور الیکشن کا منڈیٹ جو الیکشن کمیشن ہے اور کیر ٹیکر سٹ اپ آتا ہے تو کیر ٹیکر سٹ اپ کا ایک ہی منڈیٹ ہے کہ فری این فیر الیکشن کرائے اور یہی تو ریزن ہے کلاہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوگا وہ یا اس کا کلوز ریلٹیو کوئی پارٹیسپیٹ الیکشن میں نہیں کرے گا مقصد یہی ہے کہ وہ میک شور کرے ان کا کوئی کنفریکٹ نہ ہو ان کو کوئی عزیز نہ ہو ان کو کوئ اچھا برا نہ ہو بیڈ اور گوڈ پولیٹیشن اس میں نہ ہو بلکہ وہ پری ایر فیر الیکشن کرائے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کیونکہ پری ایر فیر الیکشن جو کرانا ہے اس کا مین منڈیٹ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور کیر ٹیکر سٹ اپ نے تو اس کو ان کو انفرسٹرکچر پروائیڈ کرنا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پری ایر فیر الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں پبلک اس کو پہلے الیکشنوں کی طرح جانے نہیں دے گا انشاءاللہ پبلک اس مرتبہ مچ مور ویجلنڈ ہوگی بلکہ صحیح اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی سر آپ نے دیکھا بہت سی ملاقاتیں ہوئیں ابھی بریٹش ایمبیسیڈر ہے جین میریٹ ان کی ملاقات ہوئی الیکشن کمیشنر سے پھر اس کے بعد ڈالل بلوم صاحب کی ہوئی جو امریکن آپ کو پتہ ہے ایمبیسیڈر ہے پھر اس کے علاوہ جو چائنہ کے ایمبیسیڈر نے آج صدر آریف الوی سے اپنا چھے مہینے بعد چین نے اپنا سفیر لگایا اور اس کے ساتھ رشن جو ایمبیسیڈر انہوں نے بڑ کھل کے امران خان کی آج تحریف کی کہ بڑا دلیر آدمی ہے لیجنڈ ہے تو ان چیزوں کو انٹرنیشنل تناظر میں جہاں جی ٹونٹی ہوئی پوری دنیا کٹھی تھی اس طرف تو ادھر پاکستان میں چار ممالک کے سفیر اور آپ کو بتا ہے بڑی حلچل مچ رہی ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل ان حالات کا کوئی امپیکٹ پاکستان کے الیکشن پہ یا امران خان کی ریلیس پہ ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے اور کسی بھی ملک میں سپیش اس کروڑ عوام ہے یہاں کی حکومت کو باقی دنیا ایسے نہیں چھوڑ سکتی اس لیے ان کا بھی ایک concern ہے کہ free and fair election اور سارے political parties کو free and fair election کا مقا ملے اور عوام جس کو بھی منتخب کرے جس انداز سے بھی منتخب کرے وہ یہ حق ہے حق حکمرانی عوام کا حق ہے یہ ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے ان کا ایک concern ہے البتہ election commission کے پاس یہ بھی تھا کہ بعض ممالک نے یہ میرے خالے یہ کہا تھا کہ ہم observer نہیں بیجیں گے for some reasons وہ اس کی لیے تو شاید ملاقاتیں کر رہے ہیں otherwise میں سمجھتا ہوں کہ جب تک foreign ministry اجازت نہ دے تو election کوئی پاکستان کے ادارے کے سربراہ کے ساتھ foreign سپیر نہیں مل سکتے اگر میں سمجھتا ہوں وہ ساری اجازت ملی ہوئی ہے اور ان سب کا concern یہی ہے کہ free and fair election ہو اس کے سلسلے میں کہتے ہیں تو پہلہ میں اس کو اچھا انداز میں لیتا ہوں کہ شاید international دنیا بھی اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ جو لوگ جو underhand تھے جو کوشش کر رہے تھے کسی ایک خاص political party کو wipe out کرے وہ کامیاب نہیں ہو رہے تو لوگ ground reality کا حساس کر رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ کی free and fair election ہو بلکل سار ایک بڑا اہم سوال ہے آپ ماشاءاللہ بڑے بخبر آدمی ہیں law پہ بھی آپ کی grip ہے political affairs میں بھی آپ ماشاءاللہ بڑی دسترس رکھتے ہیں محمد علی دورانی صاحب ابھی ان کی طرف سے ایک statement آئی سامنے کہ ان کی ملاقات ارمی چیف سے بھی ہوئی پھر ان کی ملاقات شباز شریف سے بھی ہوئی وہ کہتے ہیں عمران خان کو بھی بڑی چیزیں جاتا ہوں اب ہمیں empire کے سر پر گیند نہیں مارنی ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ مفائمت کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلنے اور وہ بڑا انہوں نے statement دی آپ کو پتہ ہے پاکستانی میڈیا پہ چل بھی رہی ہے کہ جمعہ تک وہ کہہ رہے ہیں چاند نکلے کا آپ سب کو نظر آ جائے گا تو آپ کے کیا کوئی back door رابطے ہو رہے ہیں people's party سے یا آپ کے ساتھ establishment سے کوئی معاملات بہتر ہو رہے ہیں کچھ اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہو رہا ہمارے پاکستانی politicians کے یہ بڑی بدقسمت یہ ہے ہم ہمیشہ سے بڑے بڑے بارڈ statement دیتے ہیں اور ہم کوئی مفروضوں پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ایسے statement دیتے ہیں کہ وہ ticker اس کے چلے اور جس کے حقیقت کے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی نے ایسی خاص information دی ہے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی جمعے تک ختم ہو جائے اللہ کرے ایک ہی دھنے بیچ میں سے وہ ہو جائے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس مباہی مت کی طرف جانا چاہیے یہ ملک اور قومہ متحمل نہیں ہو سکتی مزید اتنی خلبشار کے جو سیاسی تناو آیا ہے اس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور خاص کر میں سمجھتا ہے کہ ایکانومی کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ شاید ہم کئی سال ہمیں لگیں گے واپس جانے پہ آپ خود سوچیں جب حکومت چلی گئی اس وقت ڈالر ون ایٹی کا تھا آج ڈالر تری ہنڈرڈ سے اباو ہے تو یہ کیا ون ایٹی بھی جا سکے گا اسی طرح مہنگائی آپ دیکھیں تو ہم آپ جنرل پبلک کو ہم نے وہ لے کے جانا ہے لیکن بدقسمت ہی کیا ہے لوگ سٹریم لائن پہ چلے گئے اور اس پہ کرتے ہیں جی اوپن ٹرائل ہو رہے اور ہر کو رہے اور ہم پھر بھی پرانے دور میں گرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ ٹرائل بھی ہوں گے تو وہ بھی جیلوں کے اندر ہوں گے اور یہ تو میں سمجھتا ہوں اب ہمیں ایک لائم کلیر کرنے چاہیے کہ ہم اس کے طرف چلے آپ کے پولٹیکل اپننٹس دو پارٹی ہیں مسلم لیگ نون اور جو جو نئی دو پارٹی ہیں پرویس خٹک صاحب کے پی میں آپ کا تعلق بھی ہوئی سے اور دوسرا جو تحریکے استحقام نواز شیر صاحب کی واپسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ اکیس تاریخ کو بڑا شور مچ ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں ان کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات بہتر ہوں گے یا مزید بگڑ جائیں گے دیکھیں وہ ایک پارٹی کی سربراہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ وہ کنوکٹ ہو گئے تھے اور یہ ایک الگ بات ہے کہ کون اس کے ساتھ اگری کرتا ہے اور یہ نہیں لیکن چونکہ نیب میں ان کی سزا ہوئی تھی اور نیب کے قانون کی مطابق اگر سیکشن نائن میں کوئی کنوکٹ ہو جائے تو سیکشن پیوٹین کی مطابق جو نیب کا قانون ہے اس کے مطابق دس سال کے لیے نہ آہل ہے تو میاں صاحب نے پہلی سی بڑی دیر کیے میاں صاحب کو چاہیے کہ جلد سے جلد ملک میں واپس آ جائے قانون کا سامنا کرے یہ سگر وہ اپنے پارٹی کو لیٹ کرنا چاہے تو ضرور اچھی طرح سے لیٹ کرے کمپین میں اس سالے آگے بڑے اگر لا اس کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اس کی اپیلے تو ڈسمنس ہو چکی ہے پہلے اس کو جیل جانا ہوگا اپیلے رسٹور کروانی ہوگی اپیلوں میں کلیر کروانا ہوگا کنوکشن سے نکلنا ہوگا اس کے بعد وہ لیٹ کر سکیں گے اگر یہ کرتا ہے تو وائے نہ دے کہ وہ پولٹکس میں ایکسکلوجن نہیں ہونے چاہیے کہ دس پارٹی یہ یہ پارٹی اور یہ اس قسم کے لوگ حصہ نہیں لیں گے سارے لوگ حصہ لیں اور یہ عوام پہ چھوڑے وہ کس کو ملتخف کرتے ہیں ond大ب ہم آپ کو کھا کرتے ہیں روکو کیا جانب آپ کےafانٹ لگوں جانب ملتخوشن کو به ضرورу ش toda 있는데요. ہق سٹو Dansan threat قام ڈو کھن رہی رہم کے مقر مطا꾸نی عقین اور یہ ادیتا ہے ی باری دیگی باری دیگی ہے اور یہ میں باری دیگی ہے کلی دیگی ہے یہاں تمہیں کامی ہے کیا کہتا ہے لئے تومتیم کی طوشانا کرتا ہے جو اترابی باری دیگی ہے نے یہاں انتظاراً حقیقت جسال کہ جسول این سلسل مجھنید کا معلوم شاید انتظار اس مختلف در نظر علاقے ما ہے اس حقیقت روڈی اس務 بیاییی ہیں اگرہ کی ضرور مجانب لیکن اسم کی جنہوں کے اپنے گناہ اپنی درہ اگرد کو اقوام بیایی مجانب حساجہ بمیان ن Faithű وقت مجانب پہلی ستاکھ Judد مجانب ستاکہ حساجہ فکر حساجہ نگلے درہ رئی مجانب اسے اسراحہ تو سم بیورا حساجہ حساجہ امیان تاکی جس است اگرمان ویڑا فیڈوگ کسی موجود هل مقصد کسی العمید کی طرح نموجود compliant اگرمان حتری ویڈوگ موکم جانو موسیقی 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 ٹäب- کوئی ڈیویہ نہیں ، جانائی ہمیaratا ہمارا کھانی چنیں یاد نو Mitte ستائم وقتی بگئی ڈیوش بھی بہ着 ڈائنچ کاملہ الرسول کی کسیٹیتos ہے ہستی نے ساتیش رہا پاکستان چیزی ساتی کسیٹیی ہوسی جاتا ہے اس لئے انا سپرممان دازم آمان اور ایک خود ایز آمن دا کا زمان بریدی تاجاتی بارد ها برامید بروس ساتھی تمام دورنا جوالی مسائنید دورنا گذارا امیز ساتھ قرار بھائید آمان امیز ساتھ انتصال معنید سوڑا ملتا ہے اس کا لائے ہمارا نمتا ہے ہمارا براق علم حسن ملتا ہے اس کا علمات قدرت بارد اپنے میرے کے لئے کیا اس نے ایشہ کا علم اقلتا ہے سوڑا سوڑا شئی میں جوٹا ملتا ہے جوالا رافج کیا 제를 باقیم جوالا ہے اس کا علماراں جوالا ہے افتحارہ جوالاں پر کیا را کیا آدمی جوالا آدمی جو للاس scan changing facilities جاؤں لنیران ما خانل چاہے پہلے جوڑا سازность اس کا مجھوش ایسا ہے پیشنی سیڈیسی آسان پیشنی دیوارتی آسانا انجام جنوان ویڈیوار مجھوش بھی ایسا کنوان کے لئے انجام فایدی بیشنی چیزارے ایسا کے ساتھ جلگت جو پیشنی جو پیشنی مجھوشتر بیشنی رزیوری ایسا چیزارے جو آسان کیونئے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اپنے کیا، کیا کہو جمہ بنائے کرتے ہیں اگرے کو بھی ہوگا خلف کرتے ہیں؟ ملتore چیزوں اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ موجود ہے۔ کیونئے کا مجھنس کی جو مجھمت جو موجود ہے، جو موجود ہے جو ساتھ کے ساتھ کے لئے جتنے دورے کے ساتھ کے ساتھ پیر유�ے چیزیں گوزی دورے پیسید پر وقت ہے، ہمیں لوگاری اور طرح اللہ فرسلوڈی راستے ہیں، شکریہ کیوں کی ہے۔ حساب نور آنسان ہے کہ اگراث نور سیم ویسا ہمارے ہیں کم زندور ہیر ہے فرما سمجھڥی منی تگریژی ہم میگیں ترابی chemان لیکن آجان ہے والا امرین ہوا مجھوش یقوش برید ہم مجھولتے ہیں اس سے امر یا امرین ہے ہم مجھولتے ہیں ب�를ہرین مجھولتے ہیں ترمید شکول Präsident ویسا ہے چل خلال کام بہرین کام بہرین پیت سکتلى زیادار بحلی رامی ہے پیت سکتلى زیادار بحلی کتلى عمادت researching پیت سکتلى سکتلى۔ پیت سکتلى چٹدار غیر ترائید رامی این discours پیت سکتلى تمہاری ایک صالت میں اس ، سکتہ سکتلى بحالی را معندی سے کیتے ہیں ، چھوٹ کا ایسا کی تعداد ہوتا ہے ہماری شاہ مدلہر اچھوٹر و جلال پیت سکتلى 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 منٹھ بچی هستہی چھوٹا ہی شامل را کلید وچہ دوستہ کی چلتے ہیں ہمتہ 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 ہمیں اور میں سوی جو رہنسو سمجانہ ہمچنگیاں مجلد ہمگرامی ہے ہمتہ ہمتہ تو پیدر رجوعہ آمین سوڑکی ہمتہ 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 ہے